موسیقی رہنمائی، بہادری، شجاعت اور سخاوت تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت میں بے شمار قربانیاں دیں ان بڑے ناموں میں ایک ناگزین مثال نباب صادق محمد خان آباسی ہے ریاست بہاولپور کے آخری حکمران جنہیں قائد عاظم نے موسین پاکستان کا لقب دیا سخاوت اور خادم انسانیت کی عظیم مثال نباب صادق محمد خان آباسی ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے اوائل سالوں میں پاکستان کی بے پناہ خدمت کی نباب صادق نے انیس سو سنتالیس سے انیس سو پچپن تک ریاست بہاولپور پر حکمرانی کی مزاج میں محنت کی مثال یہ کہ انیس سو اکیس میں لیفٹیننٹ انیس سو بتیس میں میجر انیس سو اکالیس میں کرنل لیفٹیننٹ ہونے کی حیثیت سے دوسری جنگ عظیم میں مشرق وستہ میں افواج کی کمان سمالی انیس سو چھالیس میں میجر جنرل ہوئے اور پندرہ اگست انیس سو سنتالیس میں انہیں امیر بہاولپور بنا دیا گیا ریاست بہاولپور باغات کی سرزمین کو باقی ریاستوں کے نسبت ایک خاص اعزاز حاصل تھا رقبے کی وسط اور شاندار انتظامی امور کے ساتھ بردانوی وائس رائے تک خاص رسائی حاصل تھی جہاں اس ریاست کے حاکموں کو خاص ٹائٹل سے نوازہ جاتا تھا ان سب کے پیشے نظر انڈین وائس رائل لارڈ ریڈنگ نے انیس سو چوبیس میں ریاست انتظامات کی مکمل ذمہ داری نواب صادق محمد خان کو دے دی پاکستان بننے کے بعد قائد آزم کے ناقابل تسخیر عظم پر لپیک کہنے والی پہلی ریاست بہاولپور تھی بقول پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک پاکستان موجود تھا اور وہ ہے ریاست بہاولپور کہا جاتا ہے کہ سخی کمال خیر کے راستے میں زرخیز مٹی کی حیثیت رکھتا ہے جس سے چھوٹے بودے پروان جڑتے ہیں نواب صادق نے اپنے وسائل سے کئی ایسے بودوں کا سامان کیا نواب صادق نے ستر کروڑ روپے پاکستان کی خدمت میں پیش کیے تاکہ پاکستان کو مالی طور پر مستحکم کیا جا سکے ان کے خزانے سے گورنمنٹ ملازمین کو ایک سال تک تنخواہیں دی گئیں ایچیسن مسجد کی تعمیر، تعلیمی ادارے جیسے کنگ ایڈورٹ اور یونیورسٹی آف پنجاب کی تعمیر اور انتظامی امور کے لیے کبھی سرمایہ تو کبھی زمینوں کا تخفہ دیا جاتا تھا غرض یہ کہ کوئی بین الاقوامی صدر پاکستان کے دور پر آتا تو سونے اور چاندی کے قیمتی برطن بھی ریاست بہاولپور سے روانہ کیے جاتے تھے تاکہ پاکستان کے مہمان کی خدمت میں کوئی قصر باقی نہ رہے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ بہاولپور میں صحت اور تعلیمی انتظامات کی بہترین صورتحال تھی ایچیسن سے متاثر ہو کر ایشیا کے سب سے بڑے سکول صادق پپلک سکول صادق ریڈنگ لائبریری کی بنیاد رکھی بہاولپور یونیورسٹی کو فنڈز دیا جاتے ہسپتانوں کا انتظام اور مفت علاج بھی فراہم کیا جاتا قائد آزم سے بین تہا لگن اور دوستی کی بنا پر نواب صادق نے شاندار سواری رولز روئیس توفے میں دی اسی جاہی سواری پر قائد آزم بطور گورنر جنرل خلف اٹھانے کے لیے گئے اسی کے ساتھ ساتھ محل الشمس اور محل القمر قائد آزم اور محترمہ فاطمہ جنہ کی خدمت میں پیش کیا گئے نواب صادق جیسے نایاب کوہر پاکستان کا قیمتی ازازہ ہے مگر تاریخ کی کتاب نے ان کی گرہ قدر خدمات کو فراموش کر دیا حاسم علی شاہ کے بقول اگر ہم اپنے ہیروز کو بھول گئے تو آنے والی نسلوں کو کس ماضی کا وارث قرار دیں گے قاسم علی شاہ کے مطابق ان شخصیات کو نساب کا حصہ ضرور بننا چاہیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی تحریک میں یہ شامل ہے کہ نواب آف بہاور پر کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو نساب میں شامل کیا جائے اگر نساب میں بہادری شجاہت اور سخاوت کی زندہ مثالیں ہی نہ ہوگی تو آنے والی نسلیں کیوں کر پاکستان کی خدمات کو جواز زندگی مانیں گی ذرا سوچئے وہ مستقبل کیسا ہوگا جس کو بنانے والا حال غیر یقینی اور ماضی غائب ہو